یہ ہمارے دوست ہیں فیصل انور صاحب یہ آئے صبح صویرے اٹھے ہیں کھاڑی کباب کی تیاری کے لیے انہوں نے ایک بکرا حریدہ اور بکرے کو زبا کرایا اور بکرا لے کے وہ کھاڑی کباب والی جگہ پر لے کر آئے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آگ جال چکی ہے اور ابھی بکرا جو وہ آنا تھا ہاں بکرا بھی آگیا ہے یہ بکرا جو ہے یہ بکرا آیا ہے آپ فیصل صاحب یہ بتائیے کتنے وزن کا یہ بکرا ہے اور یہ آپ نے کتنے بھی خریدا ہے یہ میں نے صبح آج اٹھارہ ہمزار میں خریدا اور یہ تقریباً تیرہ کلو کا بکرا ہے اور اس کو پھر وہاں سے زبا کروا کے پھر تیار کرا کے بلکل پھر ہم اس کو کھاڑی کے لیے یہاں لے کے آئے ہیں نہیں یہ جو بکرا اس وقت خال اتار کے ساری اس کے پارٹس نکال کے یہ بکرا کتنے کلو میں ہوا ہے تیرہ کلو تیرہ کلو کا تو بڑا بکرا کیوں نہیں لیا بڑا بکرے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ پھر گلتا نہیں ہے اس کا گوشت کا وہ ٹیسٹ نہیں آتا اچھا چھوٹا بکرا لیتے ہیں تو بارہ تیرہ کلو کا جو اس طرح تیار بکرا ہوتا ہے یہ پکرا لینے کے بعد ہمارے دوست نے پکرا لے کے یہ کھاڑی کھباب کی جگہ پر لے آئے ہیں اب اس بکرے کو مسالہ لگایا جائے گا پھر اس کے پیٹ میں چاول اور وہ ڈرائی فروٹ اس میں رکھا جائے گا اور پھر کھاڑی میں رکھ کے اس کو تیار پکایا جائے گا یہ کیسے مسالہ لگتا ہے اس کی تیاری کا مرحلہ کیا ہے اب ہم آپ کو بہت دکھاتے ہیں یہ کھاڑی کباب یعنی کہ جو ہمارا پکرا ہے وہ جس کھٹے میں تیار ہوگا اب اس کھٹے میں آگ جو ہے وہ فل چوبنوں پر ہے اور اس آگ سے جو لکرییں اس میں ڈالی گئی ہیں اس سے یہ اب کوئلا تیار ہوگا اور جب کوئلا تیار ہو جائے گا دوسری طرف ہمارے جو پکرا ہے اس کو مسالہ لگا دیا جائے گا اور اس میں پھر اس کے پیٹ میں وہ چاول اور ڈرائی فروٹ ساری چینیں ڈال کر اور پھر اس پکرے کو اس کھٹے میں رکھ کے اوپر لوئے گا ٹیم رکھ کے اس کے اوپر بھی پھر کوئلے رکھے جائیں گے یعنی یہ پکرے کو نیچے سے بھی سیک آئے گا اوپر سے بھی سیک لگے گا اور پھر پکرا تیار ہوگا اب ہم آپ کو اگلا محلہ دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح بکرے کے پورے جسم پر مختلف کٹ لگائے گے ہیں چھوڑیوں سے مطلب یہ ہے کہ ابھی جب وہ مسالہ لگائیں گے کہ وہ مسالہ بکرے کے ایک ایک انگ انگ میں چلا جائے اس لیے آپ وہ مسالہ لگانے لگے ہیں آپ دیکھیں کہ بکرے کو مختلف پارٹس میں چھوڑییں لگانے کے بعد آپ نمک اور مختلف مسالہ جاتے لگائیں گے تاکہ جب یہ کھڑی کباب تیار ہو تو پھر مزہ ہی مزہ ہو آئے 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 موسیقی پکرے کو اب مسالہ لگا دیا گیا ہے اس کے انگ انگ میں مسالہ رچ چکا ہے اور دوسری طرف چاول کو ہلکا بوائل کر کے اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیا گیا ہے اب کیا ہوگا اب جو بوائل کیے ہوئے چاول اور ڈرائی فروٹ ہے وہ بکرے کی ٹمی یعنی کہ اس کے پیٹ میں چوک کر کے وہی چاول ڈال لے جا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا آپ خود دیکھیں لیکن میں جلدی سے بتا دیتا ہوں اس چاول بکرے کے پیٹ میں ڈالنے کے بعد بکرے کو پاندھا جائے گا تاکہ وہ چاول اور اس کی جو گوشت ہے وہ نیچے نہ گرے اور اس کے بعد اس کو اس کھاٹی میں رکھا جائے گا جہاں پر آگ تیار ہو چکی ہے اور اس کے کوئلیں بن چکے ہیں یہ سارا پروسس آپ خود دیکھئے کھاٹی کباب کے لیے بکرے کو مسالہ وغیرہ لگا کے اس کے پیٹ میں چاول ڈرائی فروٹ ڈال کے اس کو پاندھ دیا گیا ہے اب اس کو سیخ میں پرو کے کھاٹی یعنی کہ کھڑے میں ڈال دیا جائے گا جس کے نیچے بھی وہ کوئلے ہیں آگ والے اور اس کے اوپر بھی کوئلے رکھے جائیں گے اب یہ کھاٹی کباب کے لیے تیاری مکمل ہو چکی ہے چلیں جی لائیں آپ کیا کریں یہ دیکھیں ایک منٹ اور یہ دیکھیں کھاٹی کباب کے لیے ذرا تھوڑا انچا کریں کھاٹی کباب کے لیے پکرا کھاٹی میں جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے جہاں پر اس کو وہ آگ کی وہ تپشے پکایا جائے گا لے آئیں گے اس کو زبردست قسم کا وہاں 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 کھاٹی کباب کے سلسلے میں بکرے کو مکمل تیار کر کے کھڑے میں ڈال دیا گیا ہے اب نیچے سے بھی آگ اوپر سے بھی آگ جو ہے یہ لگائی گئی ہے کوئلے نیچے سے بھی ہے اوپر سے بھی ہے اور یہ تقریباً اٹھارہ ہزار اوپے کا بکرا خریتا گیا تھا اور اس میں اب اس جو تھاڑی کباب تیار کرنے والا نوجوان ہے اس نے ساڑھے چار ہزار پیا اپنی مزدوری لی ہے مزدوری بکرے کو تیار کرنا اس کو مسالہ لگانا اس میں چاور ڈرائی فروٹ ڈالنا اس بات کے ساڑھے چار ہزار پیا ہے مطلب اٹھارہ ہزار کا بکرا ساڑھے چار ہزار پیا کی اس کی میکنگ ساڑھے بائیس ہزار پے میں کھاڑی کباب تیار ہوا ہے اس نوجوان نے بتایا ہے کہ یہ تقریباً اب تین گھنٹے یہ اس کھاڑی میں پورا بکرا موجود رہے گا تین گھنٹے بعد کھاڑی کباب تیار اور کھانا اوہ 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 کیسا ہوگا ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے سالم بکرا جسے مسالہ لگا کے اور جس کے پیڑ میں چاول اور ڈرائی فروٹ ڈار کے اس کھڑے میں رکھا گیا تھا اب وہ کھڑی کباب بان کے نمودار ہونے والا ہے جناب شروع کریں اور ہمارا کھڑی کباب بکرا باہر بکا دیں تاکہ میر بھی صاحب اس کو کھائیں اور کھڑی کباب تیار ہو گیا ہے اب اس کی پیکنگ کا مرحلہ شروع ہو گا اور یہ ہمیں پیک کر کے دیں گے اور پھر ہم اپنی جنہ پہ لے جا کے اس کھڑی کباب کو کھائیں گے ایک منتہ رکی رہی یہ کھڑی کباب تیار ہو گیا ہے اور کھڑی کباب کو کیسا ٹیسٹ بنا ہے بائی لوگوں نے مجھے اس میں سے کھڑی کباب کا پیس نکھار کے دیئے اب امیر حفیظ کھاتے ہیں وہ وہ کیا کرسپی ہے آپ بھی دیکھیں جو ملہ آگیا کھڑی کباب تیار ہو گیا ہے اور پیٹ بھی ہو گیا ہے اب ہم لے جا رہے ہیں کاری میں رکھیں گے اور پھر وہاں پر دوستوں کے ساتھ مل پیٹ کر کھائیں گے آئیے جی کھڑی میں رات دیں مل پیٹ کر maybe کھڑی میں رکھیں گے ساتھ مل پیٹ کر کھächے مل پیٹ کر کھάν کا منط ребята